آسمانوں پر میرا نام عزازیل تھا میں توسرے ملائکہ بادشاہ افلاق فرشتوں کا امام مقربین کا سردار جنت کے بیت المال کا حزان اور ملم ملائکہ تھا اتنی عزازات کے باوجود عزازیل ابلیس کیسے بنا حیرت کی بات ہے حالقے کائنات کے چند مقرب ترین ملائکہ میں سے تھا مجھے یہ عزازات ہزاروں سال تک دن اور رات کی مسلسل ریاضت اور عبادت کے باعث ملے میں ہر وقت ذکرِ الٰہی میں مصروف رہتا خوشنودی رب میرا مقصدِ حیات تھا آسمان سے ہفتِ افلاق تک جنت الماوہ سے لوہے محفوظ تک بلا روک چوک رسائی ہے مجھے میں دوسروں سے بڑھتر کر دیا یہ تحلیقِ آدم سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن میں عدو احترام کے قرینوں کا حیال رکھتے ہوئے لوہے محفوظ پر پہنچا شکر و احسان سے بوجل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں تحریر تھا عوض باللہ من الشیطان نراجیم یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے یہ پڑھ کر میرے پورے وجود پر خوف سے سنسناہر تاری ہو گئی میں نے ڈرٹے ڈرٹے عرض کیا اے اللہ یہ شیطان کون ہے بارگاہِ حداوندی سے ندا آئی اے عزازی یہ نہایت عابد زاہد برگزیدہ اور میرے مقربینِ حاس میں سے ہیں لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا میں اسے ملاؤن و مردود قرار دے کر رندہ درگاہ کر دوں گا رب زلجلال کی اس بات سے میں لڑزا اٹھا میری زبان میں لڑکھڑا ہٹا گئی اٹکتے لفظوں کے درمیان پھر عرض کیا اے میں بودے برحق کیا میں اس سے واقف ہوں ارشاد ہوا وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا عرش مولا سے آنے والے اس جواب سے میرا وجود کام اٹھا بے احتیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میں نے سوچا آہر وہ کون بدبہت و بدنصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا پھر برسوں تک یہ حیال میری سوچوں پر غالب رہا تاہم گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بڑتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو میری یاد سے مہو کر دیا فرشتوں کے استاد کی حصیت سے میری ذمہ داری درسوں از پر تھی جس کا آسمان میں دور دور تک چچا تھا اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھی جب میں اپنی ان محافل میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائل، حضرت عزائل اور حضرت عصفیل جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برطری کی ایک لہر میرے سراپے میں سرور کی کفیت پیدا کر دیتی گزر جاتی شاید اس کا نام تو کبر ہو بارحال بیتے سالوں کے ساتھ میرے درجات بلند مرتبہ ہوتے چلے گے اب میری حصیت باشائی افلاق کسی تھی اتنے بڑے مرتبے کے بعد مجزے آجنی اور نقصاری پیدا ہونی چاہیے تھی لیکن معاملہ اس کے برقس ہوا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے اندر سے ایک آواز آتی ہے جو مجھے کہتی ہے اے عزازیل تو ان سب میں سے افضل ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائل کے سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن جب اکل پر غرور اور تکبر کے بادل چھا جائے آنکھوں پر رونگت کا پردہ پڑ جائے کان نصیحت سننے سے کاسر ہوں تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے زلط اور رسوائی کے توک ہمیشہ کے لیے گلے کی زیند بن جاتا ہے اور پھر ایک بدقسمت دن یہ ہی ہے سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا رب نے میری ہزارہ سالوں کی عبادت میرے موں پر دے ماری میں جو تلسے ملائکہ تھا ملونوں مردود بن چکا تھا مجھے حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر لانت اللہ علا شیعتین کے لقب سے نوازا گیا اب میں شر کی تغوتی کوفتوں میں تبدیل ہو کر بدی اور برائی کی سب سے بڑی علامت بن چکا ہوں قرآن پاک میں اٹھاسی بار شیطان اور گیارہ بار ابلیس کے نام سے میرا ذکر کر کے انسانوں کو مجھ سے دور رہنے اور میری شر سے بچنے کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ایک لکھ چوبیس ہزار پیغمبر کو دنیا میں مابوس فرما کر قوموں کو میرے مکوروں فریب سے بچنے کی تلقین اطلاع فرمائی اللہ کی جانت سے چار چیزوں کی اجازت ملنے پر جب میں زمین پر آیا تو میں نے اللہ سے چار چیزوں کی اجازت طلب کی نمبر ایک تا قیامت موت سے محلت نمبر دو اہل زمین کو بہکانے کی قوت نمبر تین حیط تبدیل کرنے کی صلاحیت نمبر چار اولاد کثیر اور ان کی طویل عمرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا سورہ بنی اسرائیل اب میرا کام آسان ہو گیا کھنکناتی سڑی مٹی سے پیدا کیا گیا یہ حضرت انسان جو اشرف ملوکات ہیں مسجود ملائکہ احسان تکویم اور اپنے حساسوں کمالات پر نازہ ہے لیکن میں نفس کے پجاری اس انسان کے رگو راپے سے اچھی طرح واقف ہوں گو کہ مجھے اس بات کا احتیار ہے کہ کام کرواؤں چنانچہ میں ان کی اندرونی جبلت اندازیوں اور دساسیوں کاریوں کے جنگل میں فسا کر برائیوں پر امادہ کرتا ہوں ان میں سے جو صاحب ایمان ہیں وہ تو تعوض اور استقفار پڑھ کر مجھ کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں لیکن لالچی فطر کے حامل اکثر میرے دام فریب میں مبتلا ہو کر اندرون میرے پیچھے چلنے لگتے ہیں پھر یہود ہی شرک و تعلیم کفر و فسد کو عبادت نافرمانی کو حاضر جوابی بدتمیزی کو بہادری مسیقی کو روح کی گزہ رکس کو جسم کی شائعی رانیت اور فہشی کو جدت بسندی مذہبی اقدام کو فرسودہ دینی روایات کو قدامت بسندی قرار دے کر شرم و حیاء کی چادر کو تار تار کر دیتے ہیں شیطان کا ہندانی پسے منظر حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے قبل کرائے عرض اور آسمان پر دو قسم کی محلوقات رہتی تھی ایک نوری اور دوسری ناری نوری محلوق نور سے پیدا کیے فرشتے جو آسمان میں رہ کر دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ان کے یہاں عورتیں نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی ان کی نصر چلتی تھی ناری محلوق جننات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گے زمین پر رہتے ان کے ہاں عورتیں بھی ہوتی تھی ان کی نصر بھی چلتی تھی جننات میں شر کا مادہ بہت تھا اکثر لوگ مجھے بھی فرشتہ سمجھتے تھے لیکن میں جننات کی نصر سے ہوں اور آگ کے بڑھتے شولے سے پیدا کیا گیا ہوں جس طرح انسانوں میں حضرت آدم کو عبالبشر کہا جاتا ہے اسی طرح میرے جد امجد تارنوس کو عبالجن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کچھ مورہی نے ان کا نام مارج میں لکھا ہے یہ میرے پیدا ہونے سے ڈیٹھ لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے میرے والد کا نام چلیپا اور عبالگوا ان کی کنیت تھی میرے باپ کا چہرہ بب بشیر جیسا تھا وہ بڑا بارو بہادر قوی اور نرر جن تھا میرا باپ اپنی قوم کا سردار تھا قوم اچناکہ ہر جن میرے باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا اسی لئے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی جس کے معنی ہے دل تہلا دینے والا میری ماں کا نام تبلیسہ تھا وہ بھی میرے باپ کی طرح تاکرور بہادر اور نرر تھی جنوں کی اکثریت سرکش شرپسان فسادی اور جنگ و جدل کی دل دادا ہے جبکہ نیک اور پور آمن جنوں کی تعداد آٹے میں نمہ کے برابر ہے میرے باپ نے اپنے قبیلے کے لئے بہت جنگیں لڑی اور ایک وقت وہ آیا کہ تمام قبائل میرے باپ کے زیرنگی ہو گئے اور یہی وہ وقت تھا جب ہماری قوم غرور اور تکبر میں مقتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی یہاں تک کہ ان کے جھگڑے فسادات اور ہون حرابے سے زمین سروح ہو گئی لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے کلم کا کرنے کے لئے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بیجی سوین پر میری قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک ہوفناک جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں میرے والدین سمیت تمام شرپستان جن مارے گئے کچھ سمندر پار دور دراز جرائز میں جا چھپے جبکہ نیک جنوں نے گاروں میں بنا لے لی اس وقت میں بہت کم سن تھا اور اس تباہی میں ایک میدان میں کھڑا زوروں کی تار رو رہا تھا میرے اردگیر جنات کی لاشیں پڑی تھی فرشتے اپنا کام ہتم کر چکے اور آسمان پر واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتے انہیں مجھے دیکھا اور زمین پر اتر آئے میں نہائیت حسین و جمیل تھا اور چہرے سے معصومیت تباکتی تھی انہیں مجھ پہ ترس آ گیا تو ان کے دل میں رحم آیا فرشتوں نے حرزت جبرائیل کے ساتھ ذریعے اللہ سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی اللہ کی رضا سے مجھے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے وہاں میری تعلیم و تربیر کا بندوبست کر دیا میں بہت ذہین اور مہنتی بھی تھا اپنا تمام تر وقت عبادت اور ریاضت میں گزارتا تھا اپنے اطلی کے فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا تھا اکیلہ ہی آسمان کی سیر کو کرتا تھا ہر وقت قدرتِ الٰہی کے راز ہائے سربستہ کو جانے کی نکام کوششوں میں اپنا سر کپاتا تھا وقت تیزی سے گزرتا رہا میرے سورد درویے نے مجھے فرشتوں میں مگرور مشہور کر دیا لیکن مجھے اس کی فکر نہیں تھی میرا حدف تو اللہ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا جس کے لئے میں دن رات تیازت و عبادت میں مصروف رہتا تھا یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالی نے مجھے دوسرے آسمانوں پر فائز فرما دیا اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی عملیت اور قابلیت کی بنا پر مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا پہلے آسمانوں پر مجھے عابد کہا جاتا تھا دوسرے پر زاہد تیسرے پر عارف چوتھے پر ولی پانچویں پر تکی چھٹے پر آسان ہزان اور ساتویں آسمان پر مجھے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا حضرت کاب احبار میرے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس چالیس ہزار تک جنت کا ہزانچی رہا اسی ہزار تک ملائکہ کا ساتھی رہا بیس ہزار سال تک ملائکہ کو وز سناتا رہا تیس ہزار برز تک مقربین کا سردار رہا ایک ہزار برز تک روحنین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا چودہ ہزار برز تک عرش کا تواف کرتا رہا لوہ محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور ہاتھ میں سے بے حبر تھا آدم کے پتلے سے ملاقات کا ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں ہفتے افلاق کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا کہ ہر کونے سے مٹی لائے گی علامہ ابن کسیر لکھتے ہیں کہ اللہ زوجل نے آدم کے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے چالیس سال تک کسی طرح پڑا رہا اس میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا اس سے مارتا جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ایزی آوازیں نکلتی یا ایسے کھنکناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہیں ابلیس اس جسم کے مو سے اندر داہل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتہ سے کہا تم اس سے نہ ڈرو یہ تو اندر سے حالی ہے اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتہ سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائے بنانے لگا ہوں وہ زمین پر میرے احکام نافذ کروائے گا فرشتہ نے ارز کیا اے پروردیگار عالم یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپ اس میں ہونٹ ریزی کریں گے جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا اگر تم سچی ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ انہیں نے کہا تو پاک ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو انہیں ہمیں بتایا بے شک تو بڑا علم و حکمت والا ہے پھر اللہ نے فرمایا آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ پھر آدم نے انہیں نام بتائے تو فرمایا کیا تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں کی اور سمینوں کی چھوپی ہوئی چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس سے بھی جانتا ہوں پھر رشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو انہوں نے سجدہ کیا مگر عبلی اس نے انکار کیا میرے تکبر رونیت اور بڑھائی نے مجھے سجدے سے روکے رکھا اللہ تعالی نے فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منا کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا سورہ احراف آیت نمبر پارہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تُو نے سڑے ہوئے کھنکتے گارے سے پیدا کیا اللہ نے فرمایا اب تک تجھ پر میری پھٹکار ہے شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے روز محشر تک کی محلت دے دیں فرمایا جا میں نے تجھے مطینے وقت کے دن تک محلت دی پھر شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا سورة الحجر آیت نمبر تیتیس اور انتالیس ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی ان کے دائے جانب سے بھی اور بائے جانب سے بھی اور اب میں ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے زلیل و خوار ہو کر نکل جا ان میں سے جو شہستیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد میں عزازیل سے عبلیس بن گیا اپنے گرور و تکبر اور رونت کی بنا پر میرے ہزاروں سالوں کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور خدا نے مجھے عرش سے فرش پر پٹہ دیا